بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابہ یا رحمت اللہ العالمین ناظر اکرام مفتی آن لائن میں آپ کا مزبان محمد شاہنواز رانہ آپ کی خدمت میں حاضر اور سلام عرض کرتا ہے بہت ساری دعائیں ہیں کہ میرے اللہ ہم بہت بڑے ہیں پریشان حال ہیں مشکلوں میں گھرے ہوئے ہیں اور تو ہی ہمیں آسانیاں عطا کرنے والا ہے ناظر اکرام مفتی آن لائن میں ہم ان تمام موضوعات کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جو ہماری زندگی کے بہت قریب تر ہوتے ہیں اور جن کو اپنانے کے بعد ہم یقینی طور کے پر ایک بہترین اور آسان زندگی جو ہے وہ حاصل کر پاتے ہیں ہماری رانمائی کے لیے اس پروگرام میں مفتی آن لائن میں نامور آل مدین بھی موجود ہوتے ہیں جن سے ہم رانمائی حاصل کرتے ہیں جو ہمیں رستے بتاتے ہیں آج کے اس بڑے اہم پروگرام میں ہمارے ساتھ جناب علامہ زیاء اللہ شاہ بخاری صاحب استاد محترم موجود ہیں اور ان سے آج کے پروگرام کے حوالے سے بات کریں گے آج کے فارمٹ کے حوالے سے بات کریں گے اور نرجوان اسلامی سکالر کبیر جعوید قریشی صاحب علامہ کبیر جعوید قریشی صاحب بھی آج رونک افروز ہیں اور آج کے اس موضوع کے اوپر ان سے بھی گفتگو ہوگی میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم زندگی میں اگر دیکھتے ہیں تو بہت ساری جو ہمیں پریشانیاں لاحق آتی ہیں وہ ہمیں کبھی کبھی جھوٹ بولنے کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں کبھی کبھی نہیں بلکہ عموماً ہم ایسا جھوٹ بول دیتے ہیں کہ پھر اس کو بچانے کے لیے ہمیں بہت سارے جھوٹ جو ہیں وہ بولنے پڑتے ہیں اور یوں پھر ایک ایسی مشکل آ جاتی ہے کہ جس سے نکلنا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہو جاتا ہے آج کے پروگرام کا موضوع ہے سچائی کی عظمت یعنی سچائی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی کی ذات بابرکت نے کیوں بہت اہم قرار جو ہے وہ دیا ہے اس کو عظیم کیوں کہا ہے آج ہم نے کرنی ہے اس پر بعد کہ ہم اگر سچائی کا دامن پکڑ لیں تو پھر کتنی برائیاں ہیں جو ہم سے خود بخود دور ہو جاتی ہیں جناب علامہ زیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کی جانب ہی چلیں گے اور سوال کیا کہوں بلکہ میں نے پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ سچائی جو ہے اس کو دین کی اساس کہا گیا ہے کیوں کہا گیا ہے یہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والا علیہ وصحبہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدت امی اللی ثانی یفقہ قولی مخترم جناب رانا صاحب میں آپ کا اور آپ کے دارہ دین نیوز کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے ایک انتہائی اہم عنوان پر گفتو کے لیے مجھے موقع فرہم کیا بلا شبہ سچائی کے حوالے سے آپ نے بہت ہی خوبصورت اپتدائی گفتو ارشاہ فرمائی اور این قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق فرمائی اور ابھی جو آپ نے ارشاہ فرمایا کہ یہ دین کی بنیاد اور اساس ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ ہمارا دین ہے ہی سچائی کا علمبردار سچائی کی تعلیم دینے والا خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا یواللذین آمنوا یا یواللذین آمنوا تکو اللہ وکونوا معا السادقین ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو تقوی اللہ کی غلامی کا نام ہے کہ جو اللہ نے فرما دی اس کو کر کے دکھاؤ جس سے منع کر دی اسے بعد آ کر دکھاؤ تو فرمایا اللہ کے سچے غلام بنجو اور اللہ کے سچے غلاموں کی نشانی کیا ہوتی ہے وکونوا معا السادقین وہ خود بھی سچ بولنے والے ہوتے ہیں اور ہمیشہ سچ بولنے والوں کی رفاقت کو پسند کرتے ہیں ان کے ساتھ رہتے ہیں کہ سچائی کی محول میں ہم نے رہنا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے بڑی تعریف کی بعض اعمال کے والے سے کہ فلا عمل کرنے والے فلا عمل کرنے والے فلا نیکی کرنے والے عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَتَمْ وَأَجْرًا عَذِيمًا اللہ ان کی ساری غلطیاں ان نیکیوں کی برکت سے معاف کر دیتا ہے اور ان کو بڑے عجر دیتا ہے ان نیکیوں میں ذرا آپ لسٹ دیکھیں کیا ہے اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ اللہ نے چوتھے نمبر پر سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں ان دونوں کی علاق علاق تعریف کر کے فرمایا کہ سچائی کی برکت سے ہم ان کے گناہ ان کے غلطیاں ان سے ترگدر فرما لیتے ہیں چونکہ انسان پر جو ابھی آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ بعض آفتیں مسیبتیں آزمیشیں جھوٹ بولنے کی وجہ سے آتی ہیں اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی ان ارشاد فرماتے ہیں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچا جان ہے صحابی بھی ہیں فرماتے ہیں جب انسانوں پر آفتیں مسیبتیں آتی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی کہ وہ گناہ کر چکے ہوتے ہیں ان کے گناہوں کی شامت ہوتی ہے وہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہر خطبے میں ہمیں یہ تعلیم دیتے تھے وَنَعُوذُ بِكَم مِن شُرُورِ انفُسِنَا وَمِن سَيِّعَاتِ عَمَالِنَا یا اللہ جو ہمارے نبی پاہ کے تو عمال سارے خیر والے تھے یہ امت کے لئے سبق ہے کہ تمہارے عمال میں جو شر چیزیں ہیں بری چیزیں ہیں بری عمال ہیں ان کی شامت اور ان کی جو نحوست اور ان کے برے نتائج ان سے اللہ کی پناہ مانگا کر اللہ اپنی پناہ ہمیں عطا فرما تو یقیناً جب بندہ پھر توبہ کرتے ہیں تو وہ چیزیں اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے لیکن سچ اتنی طاقت والا عمل ہے اتنا پرتاثیر عمل ہے کہ بعض اقاس سے سچ بولنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ فرما دیں ابھی بندہ گناہ کی معافی بھی نہیں مانگتا ابھی ہاتھ ہی نہیں اٹھاتا ابھی عشق نہیں بہاتا مگر سچ بول رہا ہے تو اللہ سچائی کو دیکھ کر عَدَ اللَّهُ لَمَقْتِرَتًا اعلان کر دیتا ہے کہ مہا سچ بولنے کی برکت سے ہم نے اس کے سارے گناہ معاف کر دی ہے جو رحمت کے دروازے بند ہوئے تھے گناہ کی بناہ پر وہ ہم نے پھر کھول دی ہے اس کے اوپر حتیٰ کہ یعنی حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فرمایا یہ وہ دن ہے جو بڑا سختی کا دن ہے لیکن سچ بولنے والوں کی جو سچائی تھی جو راست بازی تھی ان کی صداقت پسندی تھی دنیا میں سچ بولتے تھے وہ حشر کے میدان میں ان کے کام آئے گی سچائی کی برکت سے نبی پاہ صلی اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی سچائی کی برکت سے نبی پاہ صلی اللہ کی پرچم بارک کا سایہ نصیب ہوگا سچائی کی برکت سے جامع کسر نصیب ہوگا تو یقین ہے سچائی دو جہانوں میں اس کے لیے نجات اور کامیابی کا راستہ ہموار کر دی ہے ناظرین اکرام آپ نے سنا کہ جناب علامہ زیادہ اللہ شاہ بخاری صاحب نے ہمیں بتایا کہ جو سچائی کی بنیاد ہے یا دین کی اساس ہے سچائی وہ کیوں ہیں اس کے بہر ریکار جو ہیں وہ کیا ہیں جناب کبھی جعوید قریشی صاحب استاد بہترم کی گفتو کو تو آپ نے سنی میں چاہوں گا کہ سچائی کے حوالے سے قلابی مجید فرقان حمید کا بھی اس میں ذکر آیا مزید اس کو لے کر آگے چلتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے کیا احکامات جو ہے وہ صادر فرماتا ہے بہت شکریہ محترم مقام محمد شاہ نوازانہ صاحب اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اس کے سمرات ہم سب کو نصیب فرمائے بہت اچھی گفتگو فرما رہے تھے قبلہ شاہ صاحب میں اسی تسنسل کو آگے بڑھاؤں گا اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو ڈھرو اللہ سے اور سیدھی سیدھی سچی بات کہو دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرمایا کہ آج یہ وہ حشر کا دن ہے آج وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو ان کا سچ نفع پہنچائے گا اور ان کے لئے کیا چیز تیار کر رکھی ہے اللہ نے فرمایا کہ ان کے لئے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے رہیں گے فرمایا کہ اس حال میں رضی اللہ عنہ وردو عنہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی وہ اللہ سے راضی فرمایا کہ اللہ نے ان کی مغفرت بھی فرما دی اور ان کے لئے بڑا عجر بھی تیار کر لیا آپ دیکھیں کہ سچ کتنی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ قیامت والے دن ایک تو یہ نہ اسلام کہ نماز پانچ وقت ہم نے پڑھ لی روزیں ہم نے سال کے بعد رکھ لیے یہ اسلام ایک مہینے کا حج کر لیا ہم نے وہ دس دن کا اسلام اسی طرح نماز جمعہ ہم نے ادا کر لی اسی طرح زکاة دے دی وہ تو دو منٹ کا اسلام ہے کہ دو منٹ میں ہم نے اگلے کے حوالے کر دی زکاة یہ جو ہم چیز بات کر رہے ہیں سچ یہ چوبیس گھنٹے کا اسلام ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہ ہاں حاجی بھی ہوں گے نمازی بھی ہوں گے روزہ دار بھی ہوں گے سارے لوگ ہوں گے آپ دیکھئے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو کون سے سیغے سے خطاب فرماے گا یعنی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جو جنتیوں سے کلام فرماے گا وہ اسی صفت سچوں کے ساتھ فرماے گے سچو تمہیں مبارک ہو اور جو لوگ سچے ہیں ان کے حوالے سے کیا ہے اولائک اللہذین انعم اللہ اللہ نے ان لوگوں پر انام کیا من النبیشینہ والصدیقینہ والشہدائی والصالحین انبیاء ہیں صدیق ہیں سچے لوگ شہید ہیں اور اللہ کے نیک بندے ہیں سچ یہ کسی معاشرے کی بلندی کا سبب ہے ہم سمجھتے ہیں ہمارے ملک کو شاید یہ لوڈ شیڈنگ نے مار دیا ہے شاید یہ بجلی کے بوران نے ختم کر دیا ہے مہنگائی کا طوفاں نے اس نے ختم کر دیا ہے یاد رکھئے ہمارے دیس کو ہمارے ملک کو اس جھوٹ نے مارا ہے ہمارے محکموں کے اندر ہمارے اداروں میں جب یہ جھوٹ آ گیا کرپشن بھی عام ہو گئی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کوئی معنی نہیں رکھتی جب تک ہماری زبان اسی لئے نا حضور علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا کہ مجھے تم دو چیزوں کی زمانت دے دو میں تمہیں اللہ کا نبی جنت کی زمانت دیتا ہوں فرمایا کہ ایک زبان اور دوسری جو ہے وہ شرم کا اسی زبان کے ذریعے بندہ جھوٹ بول کر اپنے معاشرے کا بڑا گھر کر دیتا ہے اور اسی زبان کے ذریعے بندہ سچ بول کر معاشرے کے اندر سکون قائم کرتا ہے معاشرے کی فلا و بحبود اسی زبان کے ذریعے ہوتی ہے وہ دیکھیں نا کہ بزرگ ہمارے سنتے آ رہے ہیں ہم سادہ بات کیا کرتے تھے قبلہ شاہ صاحب کہتے تھے کہ یار کیوں اڑ جڑا برکت اڑا دن دے وہ بڑے ایک چھوٹا سا لفظ کہتے تھے جو تعلیمی آفتہ نہیں ہوتے تھے لیکن یہ کہنا کہ جھوٹ جو ہے وہ برکتیں ختم کر دیتا تو ایسا نہیں کی ایک موقع پر نبی علیہ السلام سے عرض کی گئی یا رسول اللہ اے اکون المؤمن جبانا اسی طرح اے اکون المؤمن بخیلا حضور نے فرمایا نعم نعم اور آخر پہ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مومن جو ہے وہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے حضور نے فرمایا لا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا اس کے حوالے سے یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے اس فرمان سے آپ دیکھیں مومن سستیاں کر سکتا ہے گرار اس کو ہو سکتا ہے لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا بخل کا پان بھی کبھی کبار آ سکتا ہے تو لیکن جو کذابن کا لفظ استعمال کیا فرمایا مومن جو ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا نہیں آپ دیکھیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ساتھ کتنے خوبصورت نام جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں لیکن ایک ایسا نام کے جو آپ کی شخصیت کا اس وقت حصہ بنا کہ جب آپ نے دین کا اعلان ہی نہیں کیا تھا مسلمان ہونے کا اعلان ہی نہیں کیا تھا اسلام کی بات ہی نہیں ہوئی تھی لیکن اس وقت بھی آپ کی ذات جو تھی وہ صادق تھی سچ بولنے والی اور امین تھی امانتدار تھی تو آپ کی ذات کے ساتھ جو سب سے پہلا کوئی خوبصورت ٹائٹل جو لگا وہ ایک صادق کا بھی لگا میں بخاری صاحب آپ سے پوچھا جاؤں گا کہ آپ کی جو حیات تیبہ ہے وہ ہمیں سچ کے حوالے سے کیا پیغام دیتی ہے آپ نے یقین خود بڑی خوبصورت بات کی رنن صاحب نبی کریم وروف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے وہ ایک جملہ آپ کی زبان سے نکلا ہے ذرا اس کو ٹھیک کر لیجئے گا ابھی اس میں تو آپ نے اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم علیہ السلام علیہ وسلم نے جب اپنا وہاں وقت گزارا چالیس سال کا وہ ریکارڈ آپ کا ان کے سامنے تھا جب آپ نے پہلی تقریر شاہ فرمائی صفحہ پہاڑی کی چوٹی پر اس میں آپ نے کیا رشاہ فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ تم نے مجھے دیکھا ہے قد لبستو فیقم عمرم من قبلی میں نے تم میں چالیس سال گزارے کیفہ بجد تمونی صادقاً ام قاذباً تم نے میں صادق پایا یا اس کے اُلٹ پایا تو سب نے کیا جواب دیا قالو جردناک مرارا ما وجدناک اللہ صادق ہم نے آپ کو کئی بار عظم آیا مگر ہم نے آپ کو ہمیشہ راست باز صادق ہی پایا سچ بولنے والا ہی پایا تو یقیناً صادق اور امین ایسے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب مبارکہ ہیں کہ جو آپ کی سیرتہ طیبہ کا لازمی کی حصہ ہیں اور آپ کو ان دونوں ناموں سے جانا پہچانا جاتا تھا جب حجر اسود کے جگڑا ہوا نا سردارانی قریش میں حق کو چاہتا تھا تعمیر نو کے موقع پر کہ میں نصب کروں میں نصب کروں ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی تمنہ تھی کہ ہمارے سردار کی یہ حصے میں آئے تو انہوں نے پھر آخر میں فیصلہ کیا کل بیت اللہ میں جو سب سے پہلے داخل ہوگا وہ ہمارا منصف اور سالیس ہوگا وہ جو فیصلہ کرے گے ہم قبول کریں گے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ صبح سب سے پہلے بیت اللہ میں اس دن اللہ لے کر آیا تو آمنہ کے لال کو لے کی آیا عبداللہ کے چاند ہمارے آقا مولا جناب محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آیا تو اس وقت سب سرداروں نے کہا تھا سب نے کہا رضینا رضینا ہم سب راضی ہیں اس لیے کہ سادکو امین آگئے ہیں ہمیں ان کے فیصلے پہ دماد ہیں یہ نہ ڈڑی مارتے نہ خیارت کرتے ہیں اللہ اکبر تو نبی کریم علیہ السلام کی سیرت تیبہ وہ تو ہمیں پیغام دیتی اس وائے حسنہ آپ کا یہی ہے کہ آپ سچ بولیں اور آپ نے ہمیں یہ تعلیم دی آپ ارشاد فرماتے ہیں اربعون اذا کن فیکا فما علیکا یہ مروی ہے امام حاکب نے المصدرک میں امام آحمد بن عمبل نے اپنی مسرد میں اس کو نقل کیا اور یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے آپ فرماتے ہیں چار خوبیاں اگر تمہارے اندر پیدا ہو جائے نا تو پھر چاہے دنیا کی جو مردی چیز تم سے چلی جائے تو کبھی پرواہ نہ کرنا ان چار میں فرمائے صدق الحدیث اگر تم دیکھو کہ میں الحمدللہ سچ بولنے والا ہوں تو یہ اتنی بڑی نعمت ہیں کہ اس نعمت کے سامنے عربوں کھرموں روپیہ جو ہیں وہ بھی حقیر ہیں یہ بہت بڑی نعمت اللہ تمہیں عطا کر دیئے تو یقین عیبا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرتِ طیبہ ہمیں سچائی کو اختیار کرنے کا سبق دیتی ہے ناظرین اکرام گفتگو کو مزید ہم آگے بھی لے کے چلیں گے اور آج کا موضوع جو ہے وہ یقینی طور کے اوپر ایک کتنا خوبصورت موضوع ہے کہ جس کو سننے کے بعد ہمیں اپنی بہت ساری چیزوں کو درست کرنا پڑے گا جیسا کہ میں نے آغاز میں بھی کہا تھا کہ ہم قدم قدم کے اوپر بلا وجہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں علاقہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی اور پھر ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہمیں سو جھوٹ جو ہیں ان کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے تو آخر ایسا کیوں ہوتا ہے اگر ہم کوئی ایک ہی سچ بول لیں تو اس سے ہم کتنی ساری آسانیہ جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں دیں گے ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو سچائی کے حوالے سے اور بہت کچھ ہمیں سننے کو ملنا ہے ہمارے دونوں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بس ایک چھوٹے سا بریک کے بعد ہم آپ کے ساتھ ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک چھوٹے سا بریک کے بعد مفتی آن لائن میں آپ کا مذبان محمد چاہنوا زانہ آپ کے خدمت میں حاضر اور جناب محترم علامہ زیاءاللہ شاہ بخاری صاحب اور جناب علامہ کبیر جاوید قریشی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بات آج ہم کر رہے ہیں ناظرین اکرام سچائی کی عظمت پر کہ سچائی جو ہے وہ اتنی عظیم کیوں ہے تو بہت سارے سوالات تھے جن کے ہمیں جواب ملے اور ہمیں معلوم ہوا کہ اصل میں اسلام جو ہے وہ ایک بنیاد ہی سچائی کے اوپر ہے یعنی اسلام کی اگر ہم بنیاد کو دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا درس جو ہے وہ سچائی کا ہی ہمیں ملتا ہے جناب کبیر جاوید قریشی صاحب کیا سچ جو ہے انسان کو شرط سے بچاتا ہے میں سفوز کرتا ہے بہت اچھا سوال ہے شرط سچ جو ہے یہ انسان کو ہر فتنے سے بچاتا ہے ہر فتنے سے بندہ چاہے میں بچ جاؤں تو وہ سچ کو اپنا لے اور اپنی غزہ بنا لے اور جھوڑ سے دور ہو جائے نبی علیہ السلام نے اسی لئے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ جھوڑ بولتا ہے تو اس سے فرشتہ جو ہے وہ ایک میل دور ہو جاتا ہے اور دوسرے مقام پر فرمایا فرمایا کہ فرمایا کہ سچ جو ہے یہ نیکی کی طرف رانمائی کرتا ہے اور نیکی جو ہے یہ انسان کو جنت کی طرف لے کے جاتی ہے جھوڑ جو ہے یہ اللہ کی نافرمانی کی طرف رانمائی کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی جو ہے یہ بندے کو دوزخ کی طرف لے کے جاتی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یزید کا بیٹا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ چالیس سال تک تین بریازموں پر حکومت ہے چالیس دنوں کے بعد اس نے کہا بھائی میں ایسی حکومت نہیں کر سکتا کہ جس تخت کے نیچے آنے رسول کا خون ہو جو جھوٹ موڑ کی حکومت ہو ایسی حکومت میں نہیں کر سکتا قیامت والے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا انہوں نے بالکل دستبردار ہو گئے اور پیچھے ہو گئے قیامت والے دن اللہ کی حضور حاضر ہونا ہے اور اسی طرح جب ہندوستان میں انگریز کی حکومت تھی تو دیلی کے اندر ایک جیب کترہ بھی رہتا تھا اس نے آگے بندے رکھے ہوئے تھے جو جیب کاٹ کر ان لوگوں کے پیسے چورا کے لاتے تھے تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شام کے وقت جب وہ کہا کہ یہ دو روپے لے کیا ہے کہا آج تو بہت بڑی سامی میں نے قابو کی تھی وہ انگریز میں نے ہاتھیں چڑھ گیا تھا تو کافی سارا مال میرے ہاتھ میں آ گیا تھا پھر میرے دل میں خیال آیا قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ کو یہ شکایت کر دیں کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی ہے تو اس وقت کیا بنے گا ہماری شرمندگی کا اس وقت کیا حالم ہوگا تو میں نے اس وجہ سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا اور ایک اپنا ہی مسلمان تھا اس کی جیب کاٹی تو یہ دو روپے ملے اس نے کہا کہ آج کے دن میں بھی توبہ کرتا ہوں اور یہ میری طرف سے تو دس روپے لے اور آج کے بعد کبھی بھی ہمیں سامن نہیں کریں گے قیامت والے دن حشر کے میدان میں زلط اور اسوائی کا سامنا کرنا پڑے آپ دیکھئے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جھوٹ سے بچ جائیں اور سچ کی طرف آ جائیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ فرماتے ہیں کہ پانچ قسم کے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرنا وگر نہ تمہارے اندر بھی جھوٹ آ جائے گا دھوکہ آ جائے گا تمہارے اندر بھی یہ خرابیاں اور بربادیاں پیدا ہو جائیں گی سب سے پہلی فرمایا کہ بے وقوف کے پاس نہ بیٹھنا اس لیے کہ وہ نفع پہنچاتے پہنچاتے تمہیں نقصان پہنچا بیٹھے گا بے وقوف کی سنگت اختیار نہیں کرنی اور اس کے بعد بخیل شخص جو ہے فرمایا کہ اس کے قریب بھی اس سے بھی دوستی نہ لگانا جب اس کی ضرورت پڑے گی آپ کو زیادہ اس نے کیا کرنا ہے آپ سے دوستی کو ختم کر دینا ہے تیسری بات کہا کہ بزدل شخص کے پاس بھی نہ بیٹھنا مشکل وقت میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا اور چوتھی بات کہی کہ بہت جھوٹا شخص جو ہے اس کے پاس بھی نہ بیٹھنا وہ دور کو قریب اور قریب کو دور کر کے دکھائے گا اور تمہارے رشدے منقطع ہوتے چلے جائیں گے اور پانچمیں جو آپ نے غصیت فرمایی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فاسق شخص کے پاس نہ بیٹھنا کیونکہ تمہیں ایک لقمہ یا اس سے بھی کم قیمت میں بیچ ڈالے گا تو اچھوں کی صحبت جب ہم اختیار کریں گے قرآن بھی کہتا ہے نا سچوں کے ساتھ بیٹھو تو ہماری زندگی میں حسن اور سکون پیدا ہو جائے گا بخاری صاحب بڑی خوبصورت کبیر جعویت قریشی صاحب نے گفتگو کو آگے بڑھایا کہ یہ جو ہے ہمیں شر سے بچا ہے آپ اس کے حوالے سے کیا فرمائیے گا کہ سچ جو ہے وہ ہمیں کتنی مشکلات اور پریشانیوں سے بچا رہا ہوتا ہے بلا شبہ قریش صاحب نے بڑی اچھے گفتگو ارشاد فرمائی نبی کریم اور افر رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو جھوٹ ہے یہ انسان کو بربادی کی طرف لے کر جاتا ہے اور سچائی جو ہے یہ انسان کو نجات کی طرف کامیابی کی طرف اور جو ترقی کی راہ ہے شہرہ ہے اس کی طرف لے کر جاتی ہے آپ فرماتے علیکم بس صدق فإن الصدق يہدی إلى البر وإن البر لیہدی إلى الجنہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لازم پکڑو اپنے اوپر کہ تم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے اس لیے کہ سچ انسان کو مزید نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے اور وہ نیکی ہیں بلاخر ان کا نتیجہ اور رزلٹ اور انجام وہ جنت ہے اللہ کی رضا مندی ہے اور خوشنودی ہے کامیابی اور کامرانی ہے عابر شاہ فرماتے ہیں وَلَا يَزَارُ الرَّجْرُ يَسْدُكُ وَجْتَحَرَّ الصِّدْقِ حَتَّى يُكْتَبَعِنْدَ اللَّهِ الصِّدِّقَ فرمایا جب بندہ سچ بولنے کو لازم پکڑ لیتا ہے اپنی زندگی کی روٹین معمول اور وطیرہ بنا لیتا ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے اللہ کیاں جو لسٹ ہے نا صادقین کی اس میں اس کا نام درج کر دیا جاتا ہے بطور صدیق یہ صدیق میرا بندہ ہے اور صدیق کون ہے وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ اللہ نے چار جو پاکباز لوگ کی جماعتیں بیان کی ہیں دوسری جو جماعت ہے دوسرے نمبر پر نبیوں کے بعد وہ صدیقین کی ہے فرمایا سجائی کی برکت سے اللہ ایسے بندوں کو اٹھا کر صدیقین کے زمرے میں درج فرما دیتا ہے تو یقیناً جو شرح ہے اس سے بجنے کا راست علیہ وسلم فرمایا البیان بالخیار مَا لَمْ يَتَفَرَّقَ فَإِن بَيَّنَا وَصَدَقَ بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْهِمَا فرمایا جب دو بندے آپس میں کاروبار کرتے ہیں سودہ دیتے لیتے ہیں تو فرمایا دونوں آپس میں سچ بولتے ہیں وہ چیز دینے والا چیز کے بارے میں سچ بول رہا ہے اور اس کا معافظہ دینے والا معافظہ کے بارے میں سچ بول رہا ہے نہ وہ ڈڈڈی مار رہا ہے نہ وہ ڈڈڈی مار رہا ہے تو نعیب صلی اللہ نے کیا فرمایا قربان جائے فرمایا صدقہ وہ جو سچ بول رہے ہیں نا اس کی برکت سے کیا نتیجہ نکلتا ہے بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْهِمَا اللہ دونوں کے خریدنے میں اور فرخت کرنے میں اور اس کو لینے میں اللہ برکتیں نادل فرما دیتا ہے اور ان کا سودہ برکت والا بنا دیتا ہے آپ نے ایک جملہ اشار فرمایا بڑا خوبصورت کہ پہلے ہمارے بدرگ فرمایا کرتے تھے کہ جہور سے نحوست آ جاتی ہے بے برکتی آ جاتی وہ اسی حدیث کے اگلے جملے میں آپ فرماتے فرما دیتا ہے انقضبہ اگر وہ جھوٹ بولیں آپس میں اور وہ اس کے جو عیوب ہیں وہ چھپا لیں نای پر فرماتے ہیں محقت برکت بےہما اللہ وہاں سے برکتی اٹھا لیتا ہے یقینا معافی چاہوں گا کہ اگر ہم اپنے دین کی اپنے اسلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اما حضرت خطید ان کی جو رفاقت ہے اس کی بنیاد بھی ہمیں سچائی پر ہی نظر آتی بڑی خوصورت بات دیا آپ نے بے شک نہیں کہ آپ تجارت فرماتی تھی اور بہت سارے لوگ آپ کا تجارت کا سمان لے کر جاتے تھے لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تجارت کے سمان کو لے کر گئے ہیں تو اس سال یا اس ان دنوں کے اندر زیادہ برکتیں جو ہوئی ہیں وہ تو آپ کے سچ بولنے کی وجہ سے ہوئی نا اور محصرہ نے آ کر جب بتایا نا انہوں نے پوچھا حضرت سیدہ خدید القبرہ سلام اللہ علیہ انہوں نے پوچھا محصرہ سے کہ پہلے بھی میں اتنا ہی سمان بیٹی تھی منافع کم آتا تھا تو یہ کیسے ہوا کیا انہوں نے زیادہ منافع لیا کہا اس طرح نہیں کیا یہ منافع بہت کم لیتے تھے لیکن انہوں نے تین بار آپ کے مال سمان سے چیزیں خرید کر پھر بیٹی خریدی پھر بیٹی خریدی پھر بیٹی تھوڑے منافع پر اللہ تعالیٰ نے اس پر برکتیں آدھر فرما دی تو آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ کی امانتداری کی وجہ سے حضرت خدید القبرہ سلام اللہ علیہ کا دل میں اللہ نے میرے محبوب کی محبت ڈال دی اور نبی پاہ صلی اللہ علیہ جو پہلی وہی غارہ حرام میں جبریل امین سے سنی تو وہاں سے جب حافظ گھر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا مانی سیدہ خدید القبرہ سلام اللہ علیہ سے کہ زمبلونی دستیرونی انہی خشیط والا نفسی مجھے کمبل اڑاؤ مجھے بہت کپکپاڑ محسوس ہو رہی ہے میرے جسم پر لذات آ رہی ہے تو اس وقت انہوں نے کیا فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈال اور خطرہ ہے تو انہوں نے کہا اللہ واللہ الہی خزیک اللہ احبادہ میرے سر کے تاج میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں اللہ کی عزت میں کبھی کمی نہیں آنے دے گا کیوں لوجک بیان کی ماجین ہے وہ کیا تھی ام الامینی فرماتی ہے انکل تصدق الحدیث آپ تو میشہ سچ بولتے سچ بولنے والا ہمیشہ کامیاب رہتا ہے اس کی عزت میں کبھی فرق نہیں آتا یہ تو اللہ تعالیٰ کے وعدیں ہیں نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی یقینا اور آگے فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ جب بندہ اپنے سعودے میں وہ سچائی بولتا ہے ہم نے بات کر رہے تھے شر کے حوالے سے کہ یقینا شر سے نکلنے کا راستہ وہ سچائی ہے وہ راست بازی ہے وہ صدق مقال ہے نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جس کے اندر چار خوبیاں پیدا ہو جائیں میں اللہ کا رسول اس کو اس بات کی گرنٹی دیتا ہوں فما علیکہ ما فاتکہ من الدنیا ساری دنیا تس سے چلی جائے چلی جائے لیکن اگر سچائی کا دامن تیرے ہاتھ میں ہے والذی جا بی صدق و صدق ابھی علیہ السلام کی تعریف اللہ قرآن میں کر رہا ہے یہ میرے وہ محبوب ہیں جو تمہارے پاس سارا پیغامِ صدق لے کر آئے سچائی کا پیغام لے کر آئے اور جنابِ صدیقِ اکبر کی بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا تعریف کی فرما و صدق ابھی سج کو مان لینے والا سج کو تسلیم کر لینے والا وہ بھی بڑا عظیم ہوتا ہے کہ جس میں سج کی جو سج کا پیغام ہے اس کو تسلیم کر لیا سج کی تعاوت کو تسلیم کر لیا اچھا آپ نے مجھے راستہ دکھا دیا کہ ہمیں جب دیکھتے ہیں کہ ہم قرآنِ کریم فرقانِ حمید ہمیں کیا کہہ رہا ہے سج کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہمیں کیا کہہ رہی ہے تو پھر جو آپ کے صحابہ اکرام ہیں حلفہ راشدین ہیں اہلِ بیت اتھار ہیں اہلِ بیت اتھار ہیں ان کی بھی تو سچائیاں جو ہیں وہ اب نجھے گئے ہیں مرحیش صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں ایک بات ایٹ کروں ایک شخص تھا حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس نے عرض کیا جی یا رسول اللہ میں چار گناہ جو ہے نا وہ میں چھپ کے کرتا ہوں اور میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا لیکن آپ کی وجہ سے میں ایک چھوڑ سکتا ہوں آپ کوئی بھی اس میں سے مجھے منع فرما دیں میں استغفر اللہ اس نے کہا شراب نوشی بھی کرتا ہوں اور اس کے بعد چوری بھی کرتا ہوں بدکاری بھی کرتا ہوں زنابی کرتا ہوں ہاں جھوٹ بھی بولتا ہوں دیکھیں نا ہم تو شاید یہ سمجھ دیں کہ پہلے دن ہی ٹھنڈا لے کے شروع کر دیں اور ان کو نمازی بھی بنا دیں وہ پہلے دن ہی اس کو فرشدہ بنا دیں قرآن کہتا ہے ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت والموعزت الحسنہ تم اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاو اچھی نصیحت کے ساتھ اور حکمت و دنائی کے ساتھ نبی علیہ السلام نے اسے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو چاروں چیزیں حرام ہیں دیکھیں نا ان کی نگاہ تو کہاں کام کر رہی تھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک چیز میں کہتا ہوں اس کو چھوڑنا پڑے گا کہا جیا رسول اللہ یہی تو عرض کیا ہے کہ آپ کی وجہ سے میں ایک گناہ چھوڑ دوں گا آپ کوئی بھی مجھے حکم فرما دیں سرکار نے فرمایا کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا یہ واپس گیا جب دوسرے دن بدکاری کے قریب گیا ذہن میں خیال آیا کہ اللہ کے نبی نے جب پوچھ لیا مجھ سے کہ تم نے بدکاری کی ہے تو جب میں کہوں گا جی بدکاری کی ہے تو پھر مجھے اوپر حد جاری ہوگی اگر نہیں کہوں گا تو وعدہ خلاف ورزی ہوگی میں نے تو وعدہ کیا تھا میں نے جھوٹ نہیں بولنا پھر اسی طرح وہ شراب نوشی کے قریب گیا شراب پینے کے لئے تو پھر دل میں خیال آیا کہ اللہ کے نبی نے پوچھ لیا کہ تُو نے شراب نوشی کی تھی اگر میں کہوں جی میں نے نہیں کی شراب نوشی تو وعدے کی تو خلاف ورزی ہوگی جھوٹ بول دیا اگر کہوں گا کہ میں نے شراب نوشی کی ہے تو اللہ کے نبی نے حد جاری کروا دینی ہے اور اسی طرح چوری کے قریب گیا چوری کرنے لگا تو پھر دل میں خیالہ دوسرے دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا حضور آپ نے مجھے تو ایک گناہ سے روکا تھا میں نے اس گناہ کی وجہ سے سارے گناہوں سے میں نے توبہ کر لی ہے اور میں اللہ کا سچا غلام بن گیا ہوں اور آپ کا عاشق بن گیا ہوں آپ دیکھیں کہ ایک سچ بندے کو کس طرح اٹھاتا ہے اور اسی وجہ سے یہ تو سرکار کی شان ہے نا حضرت جریر یہ شاہی خندان سنگھ کا تعلق تھا اور بڑے امیر قبیر تھے تو ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ انہوں نے اپنے نوکر کو بھیجا جاؤ بھائی گھوڑا خرید کلا ہو بھائی سے وہ گیا جا کر کے وہ گھوڑا خرید کلایا ساتھ میں اس کا مالک بھی آ گیا ہاں بھائی کتنے کا گھوڑا خرید آئے اس نے بتایا حضور تین سو دینار کا خرید آئے کہا تین سو دینار کا اس مالک کو بھلایا کہا کہ اگر تجھے چار سو دے دوں تو بہتر ہے اس نے کہا جی چار سو دے دیں اس نے کہا آپ نے فرمایا اگر پانچ سو دے دوں تو وہ ٹھیک ہے کہا جی پانچ سو دے دیں چھ سو سات سو کرتے کرتے آٹھ سو ہو گئے فرمایا کہ یہ آٹھ سو دینار تو جو اور یہ گھوڑا میرے حوالے کر دو آٹھ سو دینار لیے اور ایک تو یہ ہوتا ہے نا ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نہیں جی اس کا ریٹ کم کریں کم کریں دوسرا یہ ہے یہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ دے دوں تمہیں تو جب وہ چلا گیا بندہ اونٹ آپ نے خرید لی آٹھ سو دینار کے بدلے تو بعد میں نوکر نے کہا حضور میں تین سو دینار میں خرید کلایا اور آپ نے اس کو آٹھ سو دے دیئے کہا کہ یار مجھے پتا یہ گھوڑا جو نا کوئی عام نہیں ہے یہ بڑا خاص گھوڑا ہے اور اللہ کے نبی نے میں نے وعدہ کیا تھا میں کبھی جھوٹ بھی نہیں بولوں گا اور دھوکہ بھی نہیں کروں گا تو یہ غریب سا بندہ تھا اس کو معلوم نہیں تھا اس کی خصوصی تو میں نے اس سچائی کی وجہ سے اس کے ساتھ آٹھ سو درہموں کے بدلے توہان اللہ یہ تعلیماتیں اللہ کے نبی کے صحابہ بھی بالکل ایسا ہی ہے ناظرین اکرام یہی تو تعلیمات ہیں جو ہم بھول چکے ہیں اور جب ہم ان تعلیمات کو بھول چکے ہیں تو پھر ہمیں قدم قدم کے اوپر رسوائیاں بھی نبد آزمہ ہونا پڑ رہا ہے اگر ہم ان تمام تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں یعنی صرف ایک سچائی کا دامن اگر ہم پکڑ لیں تو جیسا کہ ابھی قریشی صاحب نے فرمایا کہ ایک سچ بولنی کی وجہ سے کتنے گناہوں کو جو تھا وہ ترک کرنا پڑا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری زندگی کے اندر بہت بہتری آجائے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے جہاں سے یہ ہم روک رہے ہیں محض ایک بریک کی وجہ سے ہمارے ساتھ رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد مفتی آن لائن میں آپ کا مزبان محمد شاہنواز رانہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے اور سلام پیش کرتا ہے ہمارے مہمان جناب عصاد محترم علامہ زیاء اللہ شاہ بخاری صاحب اور ناجوان اسلامی اسکالر سچائی کے اوپر ہو رہی ہے اور سچائی کے حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو جو ہے وہ سننے کو مل رہی ہے ابھی آغاز میں پروگرام کے جناب بخاری صاحب نے ہمیں کلام مجید فرقان حمید کے حوالے سے بھی سچائی کے پر روشنی ڈالی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے اس کے حوالے سے بھی روشنی ڈالی پھر آپ کی جو صحابہ اکرام ہیں ان کے حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگوئی کوئی زیادہ تو نہ ہوئی لیکن اشارتا ہمیں بہت سارے معاملات سچائی کے حوالے سے ملے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اولیہ اکرام جنہوں نے برے سغیر پاکو ہند کے اندر اسلام کو پھیلایا اور ان کی سرویسز کی وجہ سے اس بڑے خطے کے اندر اسلام کی ترویج ہوئی کروڑ لاکھوں انسان جو تھے وہ مسلمان ہو گئے اس کی بنیاد جو تھی کیا تھی تو بخاری صاحب کیا فرمائیے گا کہ اولیہ اکرام کی زندگی نے ہمیں سچ کا کیا پرغام دیا دیکھیں اولیہ اکرام تو وہ پاک باز ہستی ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں اور عام امتیوں سے بہت افضل ہوتے ہیں تقوے والے سچ بولنے والے یہ تو ان کی نشانی ہے نعیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا صحابہ اکرام نے عرض کیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں سنے ابن ماجہ کے اندر یہ سید سنہ سے حدیث موجود ہے کہ ایو ناسی افضل افضل ترین انسان کون ہوتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ صحابہ نے کہا جو صدوق اللسان میں سمجھا کہ سچ بولنے والا وہ افضل ترین ہوتا ہے لیکن مخموم القلب کون ہوتا ہے آقا فرماتے ہیں جس کا دل پاک اور صاف ہو اس کے اندر نہ کوئی بغاوت ہے نہ حسد ہے نہ بغض ہے نہ کینہ وہ ہوتا ہے تو فرمایا جو سچ بولنے والا یہ افضل ترین انسان ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم پسند کرتے ہوں میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں اَن يُحِبَّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ کہ اللہ ورسول کے تم محبوب بنجو تو کہا جی اللہ کے سرک کیوں نہیں تو آقا نے فرمایا تین چیزیں ان میں ایک فرمایا اِذَا حَدَّستُم جب تم بات کرو نا کسی سے تو فرمایا اَسْتِقُو سچ بولا کرو اِذَا حَدَّستُم جب بھی بولو سچ بولو اس سے تم اللہ اور اللہ کے رسول کے محبوب بنجو گے اولیاء کرام اللہ کے بھی محبوب ہیں اللہ کے رسول کے بھی محبوب ہیں تو یقینا ان کے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ کیسا مشہور واقع ہے میرے ذہن میں آرہا تھا میں نے آج ہی پڑھا دوبارہ عربی بڑی کتاب میں امہ حاطر کتب میں فرماتے ہیں کہ میں جب عرب سے اپنے مکہ معزمہ سے اور مدینہ منورہ سے روانہ ہوا اور بغداد کے در جا رہا تھا میں حصول علم کے لیے تو میری والدہ صاحبہ نے مجھے چالیس دینار دی دی اور جب مجھے پیسے دیئے تو ساتھ اہدتنی امی میری ماں جی نے میرے ساتھ اہد مجھ سے لیا کہ بیٹا زندگی ہمیشہ سچ بولنا ہے تو راستے میں اس کافلے کوئی بڑاکووں نے عملہ کر دیا ایک ڈاکویں فرماتے ہیں میرے پاس ہے میں بچپن میں تھا تو اس نے کہا کہ ماں ماں آکا تیرے پاس کیا ہے میں نے کہا اندی اربون دینار میرے پاس چالیس دینار تو اس نے سمجھا یہ بچہ ہے مزاق کر رہا ہے میں نے مسکر آگیا میرے پاس چالیس دینار وہ چلا گیا ایک دوسرا ہے اس نے آگے مجھ سے پوچھا ماں ماں آکا تیرے پاس کیا ہے تو میں نے کہا اندی اربون دینار میرے پاس چالیس دینار کہتے ہیں سونے کا بنا وہ جو سکھا ہوتا ہے تو کہا میرے پاس اس سونے کے چالیس سکھیں تو اس نے مجھے پکڑا اور اپنے جو بڑا تھا نا لیڈر سرگنہ اس کے پاس لے سردار کے پاس لے گیا کہ یہ یہ کہہ رہا بچہ تو اس نے بھی پوچھا تو میں نے پھر وہی جواب دیا تو میں نے نکال کے اس کے سامنے رکھ دی اس کے کہنے پر جب میں رکھے تو اس نے ارانوں کے پوچھا یہ تو چھپے ہوئے تھے کسی کو تمہارے پر شک بھی نہیں تھا کہ تمہارے پاس پیسے ہو سکتے یہ تم نے کیوں بار بار سچ بولا تو کہتے ہیں کہ اہدتنی امی میری امی جان ہی مجھ سے اہد لیا تھا کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا جھوٹ نہیں بولوں گا تو میں نے اپنی ماں کا اہد وہ توڑنا کبھی پسند نہیں کیا ان کی یہ بار سنکر وہ جو سرگنہ تھا ڈاکوں کو سردار تھا فسا باقی ان اس کی آہیں نکل گئی رنہ صاحب اس کی چیخیں نکل گئی اس نے رونا دونا شکر دیا اس نے کہا یہ بچہ اور کہا میں نالائک یہ اپنی ماں کا اہد نہیں توڑ رہا میں اپنے اللہ کا اہد توڑ چکا ہوں اس نے وہی پر کہا اللہ میں توبہ کرتا ہوں میں بھی معافی مانگتا ہوں اور اس بچہ کے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں جب اس کو یہ روتے دوتے دیکھا سارے ڈاکوں نے جو کچھ تھا واپس کر دیا اور کہا چوری کے اندر بھی تو ہمارا سردار تھا انتا کبیرنا فی توبہ آج توبہ ہوں ہی تو ہمارا سردار بن گیا جیسے تم نے توبہ کیے ہم بھی توبہ کر دیں تو یہ تھے علیہ کرام حضرت جنید بغدادی رحم اللہ تعالیٰ کا نام کون نہیں جانتا ولایت میں سبحان اللہ میں آج ہلیت العلیہ کے اندر ان کا یہ عجیب ایک ارشاد پڑھ رہا تھا اور یہ مداری استالیکین کے اندر بھی عماء بن قیم نے نقل فرمایا فرماتے حقیقت و صدق ان تصدق فی موتنن لا ینجیق الا القذیب فرمائے سچائی کی حقیقت جاننا ہے تو یوں جانو ایسی جگہ پہ بندہ جا کے سچ بولے کہ جہاں پہ یہ غمان کیا جائے کہ یہاں سے بندہ جھوٹ کے سوا جان نہیں بچا سکتا مگر بندہ وہاں بھی جا کر سچ بولے سچائی کا نامن نہ چھوڑے یہ ہوتی اصل سچائی یہ ہوتی اصل صدق اور راست بازی تو یقیناً اولیاء کرام نے جو برے سغیر کے بھی آپ بات کر رہے تھے رنہ صاحب برے سغیر میں یہ تقریروں سے اسلام نہیں آیا تھا یہ ڈانگ سوٹے سے جیسے ہم کہتے ہیں اسلام نہیں آیا یہ بزرگان دین ہمارے جو تھے اولیاء کرام ان کی راست بازی ان کی سچائی ان کے معاملات جو تھے وہ عرب تاجر جو آئے تھے وہ اولیاء کرام تھے وہ ہماری طرح کے نہ تاجر تھے نہ اس دور کی بزرگانی دیئے ہمارے جیسے مبلغ تھے وہ تبلیغ کر دیئے تھے اپنے عمل سے تاجروں نے ابھی قریش صاحب ایک دو باتیں سنا رہے تھے جو تاجر تھے صحابہ اکرام اہلِ بیت اطہار اور جو ہمارے اولیاء اکرام یہ تاجر بن کر آئے اور انہوں نے تجارت کے اندر وہ سچائی دکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل پہ رہا ہوکے جس کو دیکھ کر سینکڑوں لوگ مسلمان ہو جاتے تھے ایک ایک واقعہ ہزاروں لوگ کے اسلام کا باعث بند کرتا تو یقیناً یہ اولیاء اکرام جو شمع جلائی آئے اسلام کی ایمان کی اسے میں اکردہ شاہد صاحب کی بات کو آگے بڑھا ہوں نبی علیہ السلام ایک تو یہ ہے نا کہ ہم عام لوگ جو ہیں تو ہم سچ بولیں یہ ہے کہ تاجر سچ بولیں نبی علیہ السلام نے فرمایا سچ بولنے والا جو تاجر ہے قیامت والے دن نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا سچ انسان کو ہر شر سے بچاتا ہے حجاج بن یوسف نا ایک مرتبہ اپنے قیدیوں کو قتل کروا رہا تھا تو ایک قیدی سامنے آیا اس نے بڑے بے باگ طریقے سے کہا جی مجھے قتل نہ کروائیے ایک موقع پر ایک شخص آپ کے خلاف حضرت سرائی کر رہا تھا تو میں نے بڑا سینہ تان کے آپ کا دفاع کیا تھا اور آج آپ مجھے قتل کروا رہے ہیں اس نے کہا بھئی آپ کو کوئی گوابی ہے اس نے سالے لوگوں میں اعلان کیا ہاں بھئی اللہ کا واسطہ دے کر میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس بات کو کس کس نے سنا تھا جب میں اس حجاج بن یوسف کا دفاع کر رہا تھا ایک قیدی کھڑا ہوا اس نے کہا جی میں نے سنا ہے یہ آپ کا دفاع کر رہا تھا کہا چلو پھر اس کو قتل نہیں کرتے اس سے ازاد کر دیا جائے اب جس نے گواہی دی تھی اس سے حجاج بن یوسف نے پوچھا کہ تُو نے میرا دفاع کیوں نہیں کیا اس نے بڑے بے باگ طریقے سے کہا اے حجاج بن یوسف اس وقت نہ میرے دل میں آپ کی دشمنی تھی میں اس دشمنی کے وجہ سے میں نے آپ کا دفاع نہیں کیا ہے کہا یار تُو نے اتنے بے باگ طریقے سے سچ بولا ہے اور سچ کا اظہار کیا ہے جا میں نے تجھے قتل سے تجھے بھی بچا دیا ہے اسی طرح آپ دیکھئے حضرت سیدنا نافع فرماتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ کے مضافات میں گئے تو پہاڑوں میں راستے میں دن کا وقت تھا دسترخان بچھایا ہم کھانا کھانے بیٹھ گئے تو ایک چرواہ بھی بکریاں چرا رہا تھا وہ بھی آ کے دسترخان کے پاس بیٹھ گیا حضرت ابن عمر نے کہا کہ بھائی تم بھی گھانا کالو اس نے کہا نہیں میرا روزہ ہے روزہ ہے اتنی شدت کی گرمی میں اور پہاڑوں کے اندر بکریاں چرا رہے اور اتنی مشکت والا روزہ کہا کہ اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں تاکہ میرے اگلے پشتی جو کمیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے وہ پوریاں کر دے کہا اچھا چلو ایسا کرو پھر ایک بکری ہمیں دے دو اس کے تقوے کا آپ امتحان لینا چاہ رہے تھے ایک بکری ہمیں دے دو اور اپنے مالک کو جا کر کے کہنا اپنے آقا کو کہ وہ بھیڑیا اٹھا کے لے گیا تھا اس نے احبری اس نے کہا میں جھوٹ بولوں گا اگر میں اس کو جھوٹ بولوں گا وہ کائنات کا خالق تو مجھے دیکھ رہا ہے وہ تو مجھ سے پوچھ کچھ کرے گا بھائی تو نے جھوٹ کیوں بولا کہتے ہیں کہ اس نے بکری نہ دی چب ہم کافی دنوں کے بعد مدینہ تیبہ پہنچے اس کے آقا سے ملے جا کر کے کہا یار یہ بکریوں کر رہے ہیں تو بھی ہمیں بیش دو اور یہ آپ کا جو غلامیں یہ بھی ہمیں بیش دو یہ دونوں ہم نے خریدے خرید کر اس کے بعد غلام کو کہا یہ بکرییں بھی تیری ہیں اس لیے کہ تُو نے سچ بولا ہے اور آج سے تُو بھی ازاد تجھے ازاد کر دیا گیا ہے تو سچ بندے کو کتنی مشکلوں سے چھٹکا رہا تھا اچھا میں یہاں پہ یہ سوچنا تھا بخاری صاحب کہ اگر ہم اب دیگر مذہب کا مطالعہ کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ تمام مذہب میں ہی جھوٹ بولنے والے اور اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن یہ کہ اگر ہم اسلام کا اور دیگر مذہب کا اگر تھوڑا سا وازنہ کرتے ہیں تو اس میں جو ایک بڑا فرق ہمیں نظر آتا ہے وہ نظر آتا ہے سچ کا کہہ یہ درست ہے میں کوئی شک و شبہ نہیں رانہ صاحب آنے بڑی خوبصورت بات کی کہ جتنے مذہب ہیں خاص طور پر الہامی مذہب ہیں سماوی عدیان ہیں ان سب میں بنیادی طور پر سچائی کی تعلیم شامل ہے اور سچائی کو لازم اختیار کرنا اس کو بالکل بنیادی طور پر پیش کیا گیا ہے چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ہے چاہے جناب مسیح علیہ السلام کی تعلیم ہے اسی طرح دیگر عدیان چونکہ ہم نے وہ تقابل عدیان پڑے ہیں مدینہ یونسٹری میں بھی پجاب یونسٹری میں بھی سارے جامعات کے اندر تقابل عدیان میں پڑھائے جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا تمام مذہب کے اندر تمام عدیان کے اندر یعنی سچائی اس کی تعلیم دیگی اس کو لازم پکڑو کسی مذہب کے اندر جھوٹ بولے کی گنجائش نہیں ہے لیکن جو وعید جھوٹ بولنے کی اوپر قرآن پاک میں ارشاہ فرمائے گی سخت الفاظ کے ساتھ کسی اور میں ہم نے نہیں پڑھی دیتے مثل قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمائے جو سچائی کا راستہ چھوڑ کر کہ زبیانی کا راستہ اختیار کرتے ہیں ہم اللہ کی لانت ان پر بھیجتے ہیں اللہ کی لانت کا مطلب تھا فٹکار اللہ کی طرف سے نظر رحمت کا ہٹا دیا جانا نحیب صلی اللہ نے فرماتے ہیں سلا سن فرمایا تین بندے ایسے ہیں اللہ پاک قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت کے ساتھ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا اللہ ان کے گناہ بھی معاف نہیں کرے گا اللہ ان کو جنت میں تو کیا لے کے جائے گا فرمایا ان کو ایسے عزام میں ڈالے گا جو بڑا ہی علبناک دردناک ہوگا ان میں کیا فرمایا فرمایا فقیر ہو کر پھر بھی متقبر بندہ ایک کلاش مفلس اور بڑا متقبر جو کسی کے پاس پیسہ ہو تو تکبر کر رہا ہے تو کر رہا یہ کس پہ تکبر کر رہا ہے دوسرا فرمایا بڑا ہو گیا ہے بڑاپے کے باوجود بدکاری نہیں چھوڑ رہا زنا نہیں چھوڑ رہا فرمایا ملک کذاب حکمران ہے وقت کے حکمران مگر جھوڑ بول رہا ہے کذاب ہے وہ کذب بیانی کرتا ہے اپنے عوام کے ساتھ سچائی نہیں بولتا تو فرمایا نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں تو یقینا اللہ اور رسول نے اپنی تعلیمات میں جس شدد کے ساتھ سچائی کو چھوڑنے والوں کے لیے وعید بیان کی ہے میں نے کہی اور نہیں پڑی یقینا آپ نے سج فرمایا کہ تمام ادھیان کے اندر سج بولنے کی تعلیم دی گئی ہے لیکن جو سج کو چھوڑ دیتا ہے اور جھوٹ کے راستے پہ چلتا ہے ایک مسلمان اپنے آپ کو پابند پاتا ہے کہ میں مقلف ہوں میں ذمہ دار ہوں کہ میں نے عقائے سے لے کر عبادات عبادات سے لے کر معاملات معاملات سے لے کر اخلاقیات تک میں اپنی زندگی کے ہر پہلوں میں اپنے ہر گوشے میں اس بات کا پابند ہوں کہ میں نے سچ بولنے ہیں کربار کر رہے ہیں وہاں میں نے سچ بولنے ہیں گھر کے معاملات ہیں وہاں میں نے سچ بولنے ہیں اور جب میرے پڑوس کے ساتھ کوئی معاملہ ہے میں نے وہاں پہ سچ بولنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ آپ جب سچائی کو اپنا لازمی وطیرہ بنا لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے اوپر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے برکتوں کا نزول ہوتا ہے تو یقیناً سچائی ایک ایسی طاقت ہے ایک ایسی قوت ہے کہ جسے ایک مسلمان مضبوط اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے اور اللہ کی رحمتیں اس کے پر سایہ فغن ہوتی اچھا بہت شکریہ آپ نے خاصی تصحیبی فرمائی ظاہر جن آپ نے چار کتابوں کا ذکر کیا وہ ہمارے دین کا حصہ ہیں وہ ہمارے ہمارا حصہ ہیں تو ان میں تو ان سوالے سے یقینی طور کے پر جب دین اور اسلام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آپ دکھیں رانہ صاحب ماذر کے ساتھ آپ بابا جی گروہ نانک کی تعلیمات پڑھ لیں آپ حتیٰ کہ ہندو مذہب کی کتابیں اٹھا کر پڑھ لیں اس کے ساتھ ساتھ آپ محاتمہ بودھ کی تعلیمات موجود ہیں وہ پڑھ کر دیکھیں ان ساری تعلیمات کے اندر سج کو لازم پکڑنا اس کو اختیار کرنا اس کے اوپر عمل پیرا ہونا اس کی بڑے بڑی دور سے تعلیم دی گئی لیکن تعلیم دی گئی ہے لیکن اس کے لقصانات اور اس کے اوپر اس کی سزاؤں کے اوپر نہیں کہا گیا کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اس کی سزا یہ ہوگی ہم اب جب لیکن افسوس اس بات کا ہے افسوس اس عمر کا ہے رنان صاحب کہ اسلام نے جس شد و مز سے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہمیں چاہیے اسی طرح ہم آگے بڑھ کر اپنی ایمانی ذمہ داریاں پوری کریں میں نے آغاز میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیام وارکہ تلاوت کرنے کی سادہ حاصل کی اس میں اللہ نے کیا فرمایا یا ایواللہذی رامنو ایمان والو یہ لبو لہجہ جو اللہ رب العالمین اختیار کیا نا مفسرین کرام فرماتی اس کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ تمہارے ایمان کا تقاضی ہے تمہارے ایمان کی علامت اور نشانی تمہاری یہ ہونی چاہیے کہ کورو ماس صادقین ہمیشہ سجلوں کے ساتھی بنو جو سج بولنے والے میں چاہوں گا کہ دو چار لائنیں جو ہیں وہ قریشی صاحب ضرور کہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں ہم نے خود با خود بہنگائی چیزیں بول رہے ہیں اتنا شاید حکومت کی طرف سے نہیں ہو رہا جتنا کہ ہم اپنی جانب سے کر رہے ہیں کیا فرمائیے گا اس کے اوپر کیونکہ پروگرام کا وقت ہو گیا ختم دیکھنے رضا صاحب یہ تو دو منٹر صرف لی ہیں آپ سے کہ ایک دکان کا کوئی ریٹ ہے دوسری دکان کا کوئی ریٹ ہے ایک مارکیٹ کا کوئی ریٹ ہے دوسری مارکیٹ کا کوئی ریٹ ہے قرآن کہتا ہے فجتہ نبو قول الزور جھوٹ کو چھوڑ دو ساری زندگی انسان پیسہ کماتا ہے وہ سمجھتا ہے شاید ذہنی اور قلبی سکون مل جائے ہے جی کوئی استغفراللہ حرام کے کاموں میں پڑھتے ہیں شراب نوشی کرتے ہیں چوریاں کرتے ہیں بدکاریاں کرتے ہیں کہ ہمیں سکون مل جائے سکون ذہنی اور قلبی سکون کا سبب ایک ہی ہے کہ آپ آج سے ہی سچ بولنا شروع کر دیں جھوٹ کی پکی چھوٹی کرا دیں ساری زندگی آپ کو کسی قسم کی کوئی ذہنی یا قلبی کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور سچ جہاں دنیا میں بندے کو روش دیتا ہے قیامت والے دن بھی ایک بزرگ ہیں میں جلدی سے یہ بات کر رہا ہوں حضرت سیدنا عبداللہ رملی فرماتے ہیں کہ میں نے ابو منصور کو خواب میں دیکھا تو میں نے پوچھا ماہ فعل اللہ ہو بکا کس وجہ سے جنت میں چلے گا اللہ کی راضی ہونے کا سب سے بڑا سبب کیا ہے کہا سچ کو اپنا لو اللہ راضی ہو جاتا ہے اللہ راضی ہو جاتا ہے سچ کو اپنا لو اللہ راضی ہو جاتا ہے جناب علامہ زیاءاللہ شاہ بخاری صاحب بے انتہا ممنون آپ کا کہ آپ تشریف لاتے ہیں اور جناب علامہ کبھی جوید قریشی صاحب آپ کا بھی بے انتہا ممنون ہوں کہ آپ بھی ہمارے کہنے پر پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں تعالیٰ اکرام سچ بولیے اللہ راضی ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں آج کے پروگرام کا صرف یہی ایک پیغام ہے کہ سچائی جو ہے وہ انسان کو اللہ کے بھی قریب کر دیتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی صحیح عاشق جو ہے وہ بنا دیتی ہے تو ہمیں اپنے زندگی کے اندر سچائی کو شامل کر دینا چاہیے اللہ بہت ساری برکتیں بھی دے گا اور بہت ساری مشکلات سے بھی ہمیں آسانیہ دے گا اور بچالے گا آج کے پروگرام مفتی اونلائن سے اپنے میذبان محمد شاہنہ وزرانہ کو دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ نکے پا لا الہ الا اللہ